سیاست کر رہے ہیں آپ ظلیل و رسوہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ آپ کا مقدر بننے جا رہے ہیں ٹھیک ہے شیخ صاحب اب تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً سکسی تھری ون جی ہے فیصلہ بھی آ چکا ہے شورٹ آرڈر ہے تفصیلی آرڈر کے انتظار ہے لیکن کیا سپریم کورٹ آرٹیکل ون نائن زیرو کے تحت پود سے مدد نہیں مانگ سکتی کیونکہ جو عدالتی احکامات ہیں ان پر سبھی پابند ہیں سبھی کو اس کی پابندی کرنی بھی ہے اور اس میں فوج کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ فوج بھی آ سکتی ہے پھر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ خود سے ایک کمیشن بنا سکتا ہے سپریم کورٹ اور اس کمیشن کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کنٹیمٹ آف کورٹ میں سزا بھی سنا دی تمام طرح جو کوششیں کرنی تھی وہ بھی کر لیں اب یہ کمیشن جو ہے اس کو بنا کر حکم دے دیں کہ آپ یہ خط لکھیں ایک طرف فوج اور دوسری طرف یہ کمیشن بنا کر ان کو حکم دینا کہ خط لکھا جائے سویس عدالتوں کو دیکھیں خط لکھنے کا تو میں بہت عرصے سے رو رہا ہوں وہاں ایک پینی بھی نہیں انہوں نے چھوڑی ہوگی اور یہ چٹھی سجنوں کے نام جو اس کو میں کہتا ہوں یہ اگر لکھ بھی دیتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی اور خود ججز بھی کہتے تھے کہ یار اگر یہ کچھ بھی نہیں بجنا یہ کچھ بھی نہیں بننا تو تم لکھ دو دیکھیں ٹکرانے اب لوگوں سے یہ ٹکرانے ہیں اداروں سے یہ ٹکرانے ہیں سارے پاکستان کے کماؤ پتر جتنے ادارے تھے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے نہ ٹرین چل رہی ہے جہاز اوپر جاتا ہے نیچے نہیں آتا کبھی گیر باکس نہیں کھل رہا دیکھیں جی کبھی پیہ نہیں کھل رہا کبھی گیر باکس نہیں چل رہا اور ایک سال میں دو جہاز ہم نے گرا لی ہیں کوئی ہماری کارکردگی کا پرسان حال ہی نہیں ہے اور ہنڈرڈ نائنٹی میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا گو اس ملک میں چیف جسٹس صاحب ڈیفنس کالج میں جا کر یہ کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگا دوں گا اگر کوئی فوج آئی لیکن اسی چیف جسٹس نے بعد میں کچھ عرصے بعد یہ کہا کہ ہمیں مجبور نہ کرو ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم وہ کام کریں جو ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن الٹی میٹلی مجھے بتائیں اب پرائم منسٹر کو کوئی ایس ایچو پیران دیتا تو نہیں بلا سکتا کوئی مولا دیتا بلا گے تو اس کو نہیں نہیں اگر سپریم کورٹ ون نائن زیرو کے ذریعے فورسز کو کال کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے بجائے برائی کی طرف جائیں گے اور ایک عبوری صورت حال میں اس ملک کو اس بھران سے نجات دلاتی آپ مجھے بتائیں ایک جیل میں جیب کترا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار منو کس جنمدی سزا ہے ایک وہاں کوئی ویل کپ چور بیٹھا ہے گاڑی کی ریڈیو جرانے علیہ چور بیٹھا ہے اس کی ایک سو ساتھ آوارہ گردی میں بیٹھا ہوا ہے تین تین سال سے اس کی زمانت نہیں ہو رہی وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی اتنا جرم نہیں کیا یہ جتنی سزا ہے میری اس سے زیادہ میں حوالات کار چکا ہوں میرا تو کوئی پرسان حال نہیں اس ملک کا وزیر آزم ہی سپریم کورٹ کو نہیں مانتا اگر دنیا میں اب یہ چھے تاریخ کو برطانیہ جا رہے ہیں کس مو سے جائیں گے عزت دار ملکوں میں ایک سوال ہی کافی ہوتا ہے میں دو تین دفعہ انفرمیشن منسٹر رہا ہوں تین چار دفعہ آپ یقین جانے کہ بعض سوال اتنے تکلیف دے جچے تلے فورن میڈیا کرتا ہے کہ بندے کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں اگر ایک آدمی پوچھتا ہے جی کہ آپ کا آپ کہتے ہیں آپ کی اپیل نہیں آئی آپ کا بھی شارٹ آرڈر ہے آپ کا فل آرڈر آن ہے آپ کس آئینی حصیت سے یہاں کوئی بات کر کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں جو بیروکریٹ اس وقت وزیر آزم کی بات مانے گا وہ غیر قانونی قدم اٹھائے گا ملک جو ہے بلکل اس جگہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر نہ وزیر آزم ہے نہ کیبنٹ ہے نہ قانونی مسئلے ہیں اور جس جنگ کی طرف وہ جا رہا ہے میں دونوں پارٹیوں کے ورکروں سے کہتا ہوں میں سما کے اس پروگرام سے سارے پارٹیوں کے ورکروں کو کہتا ہوں ان بڑے لوگوں کی لڑائی میں مت آئیں میں نے بہت سارے گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان کے گھر میں پھر دیا نہیں جلتا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے بعد میں جا کے ان کے معاملات اور حالات کو دیکھے ہیں اگر آپ یہ لیڈر آپ کو مشتہل بھی کریں آپ کو مجبور بھی کریں آپ جائیں بس فوٹو شوٹو کہ جا گئے آج ہیں کسی لڑائی جگڑے میں نہ پڑے لڑائی جگڑے کا الٹی میٹلی نتیجہ جو ہے وہ ورکر کی گردن پہ اس کے گھر پہ اس کے بال بچوں پہ پڑتا ہے سکھ میں بغیر پارٹی کا نام لیے ہوئے تمام ورکروں کو کہتا ہوں اور قوم کو نکلنا ہوگا اگر ان سے نجات اگر قوم ان سے متمن ہے مزے سے بیٹھے لسی پیئے گئے شیک صاحب گفتگو کو ہم جائے دیکھیں گے اب تک شیک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے شیک صاحب نے تو یہ کہا بیروکرانٹس کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ گلانی صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہوگا اور دوسری جانب پولیٹیکل پارٹیز کے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرس کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں آپ کے لیے اس جھگڑے میں نہ پڑنا ہی بہتر ہوگا جب ہم بریک سے لوٹ کرائیں گے تو میں شیخ رشید صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو خطاب کیا جو تقریر کی پی ایم گلانی صاحب نے قومی اسیمبلی میں اس میں جو انہوں نے کہا کہ میں 18 کروڑ عوام کا منتخب وزتیر اعظم ہوں اور سپیکر قومی اسیمبلی کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کہیں گی تو ہی میں ناہیلوں گا تو ہی میں جاؤں گا تو کیا یہ بھی توہین عدالت نہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک سے بات ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدیر پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پر سیاسی اکھاڑے پر بات ہو رہی ہے شیخ رشید احمد صاحب سے شیخ صاحب بریک سے پہلے جاتے ہوئے جو میں نے سوال پوچھا وہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیراعظم گلانی کا قومی اسیمبلی میں جو خطاب تھا جس میں یہ کہنا ہے کہ جی اب سپیکر قومی اسیمبلی اگر مجھے کہیں گی تو ہی نہ حیل ہوں گا اور جس انداز میں انہوں نے کہا تو کیا یہ بھی توہینی عدالت نہیں ہے دیکھیں جب آدمی پہ برا وقت آتا ہے وہ ویسی اکڑا پھرتا ہے وہ پھڑکتا ہے مرنے سے پہلے سیاسی موت سے پہلے سپیکر قومی اسیمبلی کہیں گی نہیں بھیجنا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں لے کر ہی بیٹھ جائیں گی اس کیس کو کیس بڑا جمہوریت کے جو یہ جمہوریت جمہوریت صبح دوپہر شام کہہ کہہ کہ یہ تھکتے نہیں ہیں اس کے موں پہ تماشا مار رہے ہیں یہ خود اور آج تو اتنے تماشے مار رہے ہیں کہ جمہوریت کا چیرہ سرخ ہو گیا کہ کوٹ کہتی ہے کوٹ نے بڑا سمارٹ فیصلہ دیا ان کا خیال تھا اعتزاز حیثن صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو بستر بند ساتھ لے کر آئے تھے جیسے تبلیغی جماعت کے چلے پہ جانا تھا اس نے جو بستر ساتھ لے کر آئے تھے بابا ایک سزا انہوں نے دیا ہے محضب معاشروں میں ایک ترقی آفتہ دور میں ایک ڈیموکوریٹیف سسٹم میں یہی سزا ہوتی ہے کہ تل دی کوٹ ٹائم اس کو سزا دیا اور گھر جائے بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی یہ لوگ دو نمبر کے لوگ تھے یہ مال پنانی اور مال پانی اور مال بنانے کے لیے ان ایوانوں میں پہنچتے ہیں خدمت کا یہ نام لیتے ہیں اور یہ بدنصیبی ہے جن علاقوں میں یہ ہوتے ہیں وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکیں بن گئیں ہیں پل بن گئیں کوئی عام غریب آدمی کے لیے پالیسی نہیں ہوتی پاکستان کا اسی فیصد ڈیویلمنٹ کا آپ پروجیکٹ دیکھیں یہ سارے گاڑیوں والوں کے لیے یا ملتان میں لگا ہے یا دوسرے شہروں میں لگا ہے اب عام آدمی کو کیا فیدہ بیس لاکھ نوجوانوں کو ایک سال میں روزگار چاہیے بیس لاکھ لوگوں کو ایک سال میں روزگار چاہیے یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں اور یہ ملک اس طرف چلا جائے گا کہ مداوہ ہی نہیں رہے گا پھر یہاں اس ملک کو چلانے کے لیے لوگ کہیں گے کہ یار وہ پچھلے چور ہی اچھے تھے وہ چور جو تھے وہ بہتر تھے وہ جو ڈاکو جو تھے جو بہتر تھے اب بھی آپ دیکھیں ہر جانے والے کے بعد ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی اس کی تصویر لگی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے جانے کے بعد کیونکہ کوئی تبدیلی عام آدمی کے لیے آ نہیں رہی کوئی تبدیلی جس سے کہ وہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ بہتر لوگ ہیں یہ کوئی شرافت کے دائرے میں رہنے اور بدماشی دیکھیں ایک چوری دوسری سینہ زوری چوری سپریم کورٹ نے ساڑھے چار پہلے تو ہم کہتے رہے چیف جسس صاحب ہم سے کافی خفا بھی ہوئے کہ آپ پروگراموں میں عدلیہ کے باہر میں کہتا جی میں تو لوگوں کی یہ راہ بتاتا ہوں لوگوں کی یہ راہ تھی کہ یار اتنا لمبا فیصلہ لمکایا جا رہا ہے اور جب فیصلہ آیا کہتے ہیں کر لو جو کچھ کرنا اب کون کرے گا مجھے بتائیں جی اس ملک میں کس کا راج ہوگا اگر قانون اور آئین کا دور ختم ہو چکا ہے اگر آئین اتنا کمزور مفلوج ناکارہ بے بس اور اگر آئین ان چوروں لٹیروں اور توہین کرنے والوں کے آگے سپریم کورٹ بھی کیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے پھر طاقتور اس ملک میں بدماشی کریں شکس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپیکر کومیس ہم نہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ کا بھی کریر اب ذرا دعو پہ لگ گیا ان کو فیصلہ کرنا ہے اور کچھ سابق سپیکرز کا یہ کہنا ہے جس طرح گوھر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ اگر اس پر عمل نہیں کرتی ہیں وہ اور آگے الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچ جائے جاتا ہے ناہلی کا معاملہ تو ان کے اوپر بھی کیس بن سکتا ہے اور ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی میں نہیں سمجھتا بات اتنی دور جا سکتی ہے ملک ہے یہ کوئی بینانا سٹیٹ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو سوشنا ہوگا اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح چڑھ جا پتر سولی رام بھلا کرے گا ہر مہینے پندرہ دن بعد ایک سپریم کورٹ کے آگے ایک بندہ جو ہے اس کو قربان کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹارزن بنتے جا رہے ہیں یہ جوتیاں کھائیں گے ظلیل ہوں گے رسوا ہوں گے اور they asked for it اور اس کو انہوں نے خود پسند فرمایا اپنے لئے اور میرا خیال ہے بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جاتے جاتے ضرور گند کر کے جاتے ہیں اس دفعہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نئی پارٹی ہے یہ نئی سوچوں کی پارٹی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری نے چار ساڑھے چار سال سب کے ساتھ سب کا سائز سامنے رکھتے ہوئے سب کی قیمت لگاتے ہوئے کسی کو دیکھا یہ سینٹ کا اس کی قیمت ہے اس کو سینٹ دے دی اور وہ دیکھیں انہوں نے کہا میں نے اربوں روپیہ اپوزیشن کو دیا ہے مجھے یقین ہے ان کا کہنا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ترقیاتی دیا ہے کاموں کے لئے بعض لوگ تو ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ شیئرز کہاں گئے ہیں بعض لوگ تو ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں سو ہمارا جو عزت تھوڑی بہت بچ گئی تھی ہمارا کیا پرابلم ہے فوجی آتا ہے ہم ان ڈیموکریٹس کو یاد کرتے ہیں سب آپ نے یہ کہا کہ بات اتنی لمبی نہیں جائے گی اور ابھی اپنے فوجی فوجیوں کی بھی بات کی اور آپ نے کہا بات اتنی لمبی نہیں جانی ہے کہ فہمیدہ مرزا کو بھی بلایا جائے عدالت میں اور ان کے اوپر بھی کاروائی ہو لیکن اگر پھر دوسری طرف وہی کہ آرٹیکل 190 کے تحت فوج کو اگر بلانے کی بات کی جاتی ہے ان کی مدد مانگی جاتی ہے تو وہاں گلانی صاحب آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے پوری قوم کو یہی تاثر دیا جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ سب یس ہے ہم بھی آپس میں ایک ہیں آپس میں بڑی انڈسٹینڈنگ ہے اور کوئی ثلافات نہیں ہیں اور ایسا نہیں ہونے والا کہ اگر کوئی کہیں پہ سوچ رہا ہے کہ جی فوج آئے گی اور وہ ان سے کہے گی چلیں جی گھر کو دوڑیں کوئی بے وقوف یہ سوچ رکھتا ہو تو میں اس کا کہہ نہیں سکتا پاکستان کے لوگ بڑے سیانے ہیں پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اکیلا کچھ نہیں ہوتا اس کے پیچھے پوری جماعت ہے پورا ایک سسٹم ہے پوری ایک آرگنیزیشن ہے پورا ایک مکتبہ فکر ہے اور وہ ہم جیسے لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان سے جینئے اور پاکستان سے مرنے والے جتنی آپ کو اور مجھ کو حالات کی فکر ہے اتنی ان کو بھی فکر ہے لیکن کل فوج گئی ہے وہ کسی دلدل میں نہیں پڑنا جاتے لیکن اگر دلدل اتنی گہری ہو جائے کہ یہاں تک آنے لگے اور خوف یہ ہو کہ بھائی یہ ساری کچھ دلدل ہی کھا جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے حد تک ایک حد مقرر نہیں کرے گی کہ بھائی یہ آپ ٹھیک ہے یہ جمہوریت کا علاقہ ہے یہ جمہوریت مفامت کا علاقہ ہے یہ مفاد کا علاقہ ہے جو کچھ کھانا کھاؤ لیکن یہاں سے ڈینجر زون شروع ہوتا ہے اس کے آگے یہ ریڈ یہ ریڈ ایری ہے اس کو کراس کریں گے تو اس کے ساتھ ملک کے ساتھ زیادتی ناقابل برداشت ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے میں ان کی جو تینک ٹینک ہے یا ان کی سوچ ہے وہ پاکستان پر نظر نہیں رکھتی ہوگی وہ ضرور رکھے ہوگی اور کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہونا ہے الٹی میٹلی حل کی طرف جائیں گے یہ جس طرف جا رہے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ یہ بڑے ٹارزن بن جائیں گے فیصلہ بھی آ گیا ناہل بھی یہ ہو گئے ان کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے میں نے کہا جو بیروکریٹ اس دور میں کوئی کام کرے گا فیصلہ کرے گا ان کے فیصلے پر عمل درامت کرے گا وہ قومی قانونی اخلاقی طور پر یہی ہے کہ دفعہ پھر پیپلز پارٹی کارڈز کا جو ہے وہ معاملہ سامنے لے آئے گی کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلے گی ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کرتے ہوئے گلانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم گلانی آف ملتان تو پھر اب یہ ایک سرائیکی کارڈ ہے ایک سندھ کارڈ ہے تو یہی کارڈز اب لگتا ہے چلتے رہیں گے یہ ایسی ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے کوئی کارڈ نہیں چلے گا رہے گا نام اللہ کا اللہ کے اندھیر ہے اندھیر نہیں دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں وہاں کوئی وطن کارڈ چلے گا وہاں سلاب کارڈ چلے گا وہاں شہید بینظیر کا کارڈ چلے گا کوئی کارڈ نہیں چلے گا سر جی یہ ایک حالات اور واقعات کی زد میں آپ یہ دیکھیں کیس ایک دن کا نہیں ہوتا جب تک نبس چلتی رہے کیس زندہ رہتا ہے ہتکڑی بستر مرگ پر بھی جا کے لگتی ہے وہ پیچھا کرتی ہے یہ جتنے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو سب اچھا دکھائی دے رہا ہے یہ سارے خاندان کے خاندان دھر لیے جائیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ یہ نہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کل دھر لیے جائیں گے جرم جو ہے وہ نہیں چھپتا دیکھیں انہوں نے اتنا عرصہ گڑی 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 کھیلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹوپیاں بدلائی ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کھائے گیارہ بارہ کھانے کھائے میں اس وقت کہتا تھا ان دی اینڈ جو ہے ان دی اینڈ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گی کہ پالیسی ہو جائے گی وہ دور آ گیا اور اور آٹھ دس دن بعد آپ دیکھیں گے یہ تلخی جس طرح بڑھ رہی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے اگلے مہینے کے اندر اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تلخی میاں محمد نواز شریف نون لیگ کی جو اب سوچ یا حکمتی عملی دکھائی دے رہی ہے ابھی انہوں نے دو روز بعد فیصلہ بھی کرنا ہے کیا ان کا لانگ مارچ کا اعلان کرنا کیا اس میں دمخم ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں ایسا کریں کہ ادھر سے قائم علی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی کریں آپ لانگ مارچ